موسیقی مومبائی کے کوپر اسپتال میں انہیں لے جائے گیا جہاں پر ڈاکٹرس نے انہیں مرد گھوشت کر دیا جس کے بعد پوری ٹی وی انڈوسٹری میں شوک کی لہر دور گئی ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ میری سیہوگی وقتہ ہے وقتہ آج جو صبح صبح خبر ملی دل دہلا دینے والی خبر کتنا شاکنگ یہ نیوز بہت شاکنگ ہے کیونکہ صدھات شکلا کافی جانے مانے ایکٹر رہے ہیں ٹی وی سیریلز میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہ انہوں نے فلمز میں بھی کام کیا ہے کرن جوہر کی ہمٹی شرما کی دولنیا میں وہ سیکنگ لیڈ میں تھے تو اس بات پر ایسے بلیو کر پانا بہت مشکل ہو رہا ہے اور اگر صدھات شکلا کی پوسٹ انہوں نے انسٹیگرام پر ڈالی ہے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ ساری کہانی بیا کرتی ہے ان کے ہاتھ میں وہ تصویر ہے جس میں لائف لائن کا گراف دکھتا ہے اور اگر وہ سیدھی ہو جاتی ہے تو سب کچھ جیسے ختم ہو جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ صدھات شکلا کے ساتھ بھی ہوا وہ لائف لائن کا گراف سیدھا ہو گیا اور آج صدھات شکلا ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں بہت دکھی دکھ دکھ والی خبر ہے کیونکہ اتنے مشہور ہو چکے تھے خاص طور سے بگ بوس جب انہوں نے جیتا تھا اس کے بعد سے ان کے چانے والوں کے لیسٹ لمبی ہوتی جاری تھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جیسے جیسے انہوں نے بگ بوس کے بعد انہوں نے خطروں کے کھلاڑی کافی سارے شوز کیے جھلک دکھلا جا ان کی پاپولارٹی کافی تھی جو کہ ان کے فینس کے لیے ب بہت بڑا جھٹکا ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی دکھ کی خبر ہے چلیے وقتہ اور شبنم بھی میری سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ ہے شبنم کیا مانا جائے ایک بہت شوکنگ اور دل کو دکھی کرنے والی نیوز تو ہے ہی لیکن صدھات شکلا کہ اگر ہم سٹارٹنگ سے بات کرے تو یہاں تک پہنچنے کا سفر اس کے بارے میں زرہ کچھ بتائیے درشکوں کے دیکھیں فراجی آج بہت ہی دکھت بھری خبر یہ فلم انڈرسٹری بولی ووڈ ٹی وی سٹارز کے لیے ہی نہیں بلکہ صدھات کے فینس کے لیے بھی کیونکہ میں خود ایک بہت بڑی فینس تھی صدھات کی بگ بوس تیرہ میں نے صدھات کی وجہ سے فالو کیا پورا میں دیکھتی تھی صدھات شدناچ کی جوڑی جو بہت فیمس ہوئی تھی اور چھوڑے چھوڑے بچوں کے موہ پر بھی صدھات کی جوڑی کا نام رہتا تھا شاید لیکن آجی صدھات کی جوڑی ادھوری رہ گئی اور صدھات ایک حسموں کا اور اُبھرتاوہ چہرہ تھے اور ایک فلم انڈرسٹری کے لیے ایسی شخصیت تھے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ہاں ایک اچھی پارسنیلیٹی ہے اور ان کا اس طرح دنیا سے چلے جانا بہت ہی بڑا دھکا ہے لوگوں کے لیے بہت دکھ کی خبر ہے جیسے ہی میں نے سنا میں خود صدمے میں رہ گئی شوق رو گئی سن کر کہ صدھات اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں یقین کر پانا بہت مشکل ہے کہ صدھات اب رہے رہے ہاں شبنم وہی ایک بڑی بات کیونکہ ٹی وی انڈرسٹری میں جیسے ان کی پارسنیلیٹی تھی جتنے فٹ وہ مالے جاتے تھے تو دیکھ کر ان کو کہیں سے کہیں تک ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ دن آ جائے گا بلکل انہیں دیکھ کر آپ بلکل نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی سکتے ہیں لیکن آج جب یہ خبر ایک فیلی اور سب لوگ شوق ہو گئے کہ صدھات اب ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ان کی جو یادے ہیں ان کا جو کریئر ہے ان کی جو فلمیں ہیں جو انہوں نے ٹی وی میرے انگنا سیریل سے اپنے کریئر کے شروعات کی موڈل موڈلنگ کی اور اس کے بعد وہ سیریل سے کافی فیمس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کیا کافی فلموں میں بھی انہیں لوگ انہیں کافی پسند کیا کیونکہ ان کی پارسنیلیٹی ایسی تھی کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی اٹریکٹ ہوتے تھے ان کا ہسمک چہرہ ہر کسی سے بات کرنے کا انداز بہت ہی شاندار تھا اور آج صدھات سکلا اس طریقے سے نہیں ہے اور یہ خبر سن کر سب کوئی ہر کوئی صدمے میں ہر کوئی تو صدمے میں ہے ہی تمام جو ان کے فینس تھے ان کا دل ٹوٹ گیا جو ان کے چاہنے والے تھے وہ آج غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں شہناز گل کی تو ان کی بہت کلوز وہ مانی جاتی تھی اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آج سب سے پہلے انہوں نے ہی ہسپٹل میں ڈیکلیئر کیا صدھات کے بارے میں جی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی بگ باؤس 13 شروع ہوا تھا تو شہناز کی نزدیکی صدھات کے ساتھ بڑی تھی تو شہناز صرف ایک ہی چیز کہتی تھی کہ مجھے صدھات اتنے اکچھے تھے کہ مجھے بگ باؤس نہیں جیتنا ہے مجھے تمہیں جیتنا ہے اور آخر میں انہوں نے جیتا بھی اور وہاں سے ایک نام کی شروعات ہوئی صدھات اور آج یہ صدھات نام ادھورہ رہ گیا صدھات اس طرح دنیا سے الویدہ کہہ گئے اور آج جو حالت ان کی ابھی شہناز کی ہوگی وہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے ان کے فیملی کی ان کی ماں کی جو اس وقت ستھی ہوگی وہ واقعی میں دل دہلا دینے والی ہوگی اور اسے ہر کوئی یہ خبر سن کر حیران ہے پریشان ہے شکریہ شبنم جانکاری دینے کے لیے تو ظاہر سی باتیں آج صبح صبح ایسی خبر آئی جس سے پوری ٹی وی انڈرسٹری بولی ووڈ میں شوک کی لہر دول گئی کیونکہ اب صدھات شکلہ ہمارے بیچ نہیں رہے اور اسی پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ کانچی میری سی ہوگی میری ساتھ لائن پر موجود ہے کانچی کیا مانا جائے صدھات نے جیسے اپنے کریئر کی شروعات کی کوئی گوڈ فادر ان کا نہیں تھا خود وہ آئے موڈلنگ سے انہوں نے شروعات کی ذرا اس کے بارے میں بتائی صدھات شکلہ ایک ایسے ایکٹر تھے جنہوں نے ٹی وی انڈرسٹری سے بولی ووڈ انڈرسٹری میں اپنے دم پر اپنی پہچان بنائی سب سے بڑی بات جیسا کہ آپ نے بولا کہ ان کے کوئی گوڈ فادر نہیں تھے انہوں نے پہچان اپنے دم پر بنائی اور آج ان کی موت ہمیں حجم نہیں ہو رہی ہے ان کے فینس کو کیسے ہو گئی کانچی بھی بھاوک ہو گئی کانچی اور اس کے علاوہ ان کے کچھ شوز کے بارے میں ان کے اور پروگرام کے ان کے ٹی وی سیریل کے بارے میں جان کریں جی بگ بوز تھرٹین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بگ بوز کے ابھی تک جتنے سیزن آئے ہیں تھرٹین سب سے بیسٹ رہا ہے اور اس کا کئی نہ کئی بھاگیدار صدھات شکلہ بھی ہے چلی شکریہ زیادہ بول نہیں پا رہی ہے کانچی کیونکہ وہ خود اس وقت صدمے میں نظر آ رہی ہے ایک بڑی فینتی صدھات شکلہ کی لیکن اب صدھات شکلہ ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن ہم یہی دعا کریں گے یہی کام نہ کریں گے کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پریوار کو سانتونا تو ہم دیں گے ہی اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک تھاک رہے ان کی ماں جو ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ان کا کیا حال ہوگا بھگوان انہیں بھی شانتی دے فیلال میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ